بڑھاؤں گا اور میں اب دعوت دوں گا ڈائس پر اپنے اگلے مقرر کو جن کا نام ہے راہل سنگھ میں ان کو اپنے ان الفاظوں کے ساتھ مدعو کروں گا ڈائس پر کہ ایک بار سنیتی سو میرے دل میں ہے موجود ایک بار سنیتی سو میرے دل میں ہے موجود اے جانے تمنا تیری تقریر ابھی تک راہل سنگھ صدر علاوکار میں جب اپنی نظروں کو میدان میں مشرق سے مغرب تک وسیع کرنے لگا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ کسی نے اپنی پیٹ کے خاطر کسی نے اپنی پیٹ کے خاطر زہر نوچ لیا تو کسی نے اپنی سر تاج پر پرواہ کر دی علاوکار میں یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ بھوک تیزیب کے عذاب بھلا دیتی ہے موجود ساوین سواجہ بھرپور ہو جبلے کی حضرت میں حضرت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے علا تیزی بھو ہے جس کی تمکت ماں بین تکرر نہ ہو تے علا تیزی بھو ہے جس کا تکرر ہم بات کر رہے ہیں تیزی پر بھوک کی بڑھتی ہوئی اس حالت پر تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف میرے شہر کے یہ معصوم ننے بچے فوکا زنگ پر پڑھتے ہیں تو دوسری طرف وہی وہ دولت وہ صاحب کے کتے اور گھوڑے بھی لاکھوں کی عرض میں پرواز کرتے ہیں بھوک بھوک فرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں بھوک فرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں رکت جسم ڈھابنے کو کھلکان تو دوسری طرف وہی امیر وہی امیر سے نصیب و نایاب لباس پینے سٹن کر رہا ہے علاوہ وقع یہ بھی ایک تفوز ہے کہ ایک غریب انسان اپنا پیٹ پالنے کے لیے تبتی ہوئی دھوک میں پیاسا بھوک کا دوڑتا نظر آتا ہے تو کہیں فرق ایک امیر انسان اپنا کھانا حضم کرنے کے لیے نظر آتا ہے صدر علاوہ وقع اس بھوک کی میرے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی دی کہ زود حرام ہے اور زہر زقوات سے خود کو پاک کرو آج کے دور میں غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے مفلش کا مفلش کا چکی کا پیہا صرف مقصود سی طبقے میں گھوم رہا ہے اور طبقے میں ایک مقصود سی طبقہ پیستہ جا رہا ہے اس طبقہ دی تقیر کے شاہر دیوہیو نے کشیوں اشار کے کالب ڈالا ہے کہ بھوک بھوک ظلم سے قطر قطراتی بھی نہیں ہے یہ بھوک ظلم سے قطر قطراتی بھی نہیں ہے اکثر امیر اپنے ہی ظلم چھپانے کو اکثر ہی گھون گریبوں کا زمین پر بات دیتی ہے اور بھوک تہذیب کے عادہ بلا دیتی ہے شکریہ ڈائیس پر مدعو کروں گا کہ وہ آئے اور اس عنوان کے ساتھ برپور انصاف کریں تو آپ کی ہاتھوں کی برپور آوال میں میں محمد رزوان کو مدعو کروں گا کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں محمد رزوان میرا میرا استاد ساہبان اور میرے میرا کلاس پر السلام علیکم آج میرا عنوان ہے بھوک تہذیب کے عادہ بھلا دیتی ہے مفلسی حسن لطافت مٹا دیتی ہے مفلسی حسن لطافت مٹا دیتی ہے بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے بھوک تہذیب کے عادہ بھلا دیتی ہے اس ماں کی زبانی بات سنے جو روز بچوں کو بھوکھا سلا دیتی ہے اس ماں کی زبانی بات سنے جو روز بچوں کو بھوکھا سلا دیتی ہے اپنے عزت کے بھروسے تھے جو مضبوط کھڑی اپنے عزت کے بھروسے تھے جو مضبوط کھڑی ایک روز وہ سر جھکا دیتی ہے بھوک تہذیب کے عادہ بھولا دیتی ہے صدر علی وقار اس کے دامن پر لگے داک وہ بھی یہی کہتے ہیں بھوک تہذیب کے عادہ بھولا دیتی ہے بھوک تہذیب کے عادہ بھولا دیتی ہے شکریہ محمد رزوان اب میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے شاروخ جو کہ ہمارے اگلے مقرر ہے وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے تہذیب عدب اور صلیقہ بھی کوئی چیز ہے تہذیب عدب اور صلیقہ بھی کوئی چیز ہے جھکتا ہوا ہر انسان بچارہ نہیں ہوتا کہ ایک مضمون پر اب یہ گفتگو ہوگی صاحب کسی سے چھپ نہیں سکتی یہاں اب رو برو ہوگی ذرا عنوان کو مد نظر رکھیے گا آخر تک ذرا عنوان کو مد نظر رکھیے گا آخر تک میری تحریر اور لفظوں کی بندے سرخ رو ہوگی خاک آلودہ بکری ظلفیں خاک آلودہ بکری ظلفیں ہاتھوں میں کشکول لیے چہرے پر ہیں وقت کی جڑیا بوک کے مارے دبے ہوئے رکسار بے بس اور بے کسی کی سچی تصویر کو پیش کرتی ہے یا بوک جی یہاں جناب والوں میں بات کرنا چاہوں گا کہ بھوک تہذیب کے آدھا مٹا دیتی ہے صدرِ آلہ وقار شہر قسو میں جہاں قبروں سے مردہ بچوں کو نکال کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پکا کر کھایا جاتا ہے تو کئی ماہوں کے معصوم جگرگوشوں کو تیزاب کے ڈموں میں جلسہ دیا جاتا ہے آلہ وقار جب سات سال معصوم بھوکا عبداللہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے گندگی سے باسی چاولوں کو نکال کر کھاتا ہے تو اس چاول کا ایک ایک لکمہ یہی کہتا ہے کہ بھوک تہذیب کے آدھا بلا دیتی ہے جناب والے کہیں ایک باپ اپنے بچوں کی بھوک کے لیے اپنے گردے بیجنے پر مجبور ہو جاتا ہے بھوک تہذیب کے آدھا مٹا دیتی ہے میں اپنی زید کی سانس کبھی بھی کھین سکتا ہوں میں اپنی زید کی سانس کبھی بھی کھین سکتا ہوں کہ بھوکے بچوں کے خاطر میں اپنے گردے بیٹھ سکتا ہوں جب سترہ سالہ بنتے ہوا اپنی ماں کی دوائی کے لیے گنگرو بانتی ہے تو اس گنگرو کی چن چن آل وقار یہی کہتی ہے کہ بھوک تہذیب کے آدھا بلا دیتی ہے مفلسی بشر کو بشر کا خون پلا دیتی ہے بنتے ہوا سرمیفل یہ صدا دیتی ہے کہ بھوک تہذیب کے آدھا بلا دیتی ہے کہیں خواب و خیال و تمنائیں جو جسم کے ساتھ خاک ہوئیں یہ وہ بیچارے معصوم جو حاکم کی پوشاک ہوئیں اس دیس میں اب وہ حالات ہیں کہ دکھ روتا ہے غم چلتا ہے اور عامر بن عزیز جب ہور کی کوک میں پلتا ہے نہ امن کی کرنے پونٹتی ہے نہ ظلم کا سورت ڈلتا ہے نہ عزیز کی شام ہوتی ہے نہ غریب کا پہیاں چلتا ہے جناب والے میں چلتے چلتے اس ایوان میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا کہ بابرو بائی کرونا کا خوف ہے اور اندر بلا کی بوک ہے میں کس موت سے مروں ذرا رائے دیجئے دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے ذری خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے گتے بھی راج کرتے ہیں جناب صدر آج مجھے جس انوان پر لے میں کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے بھوک تذیب کے عداب بھلا دیتی ہے مفلسی کہنے کو مفلسی کہنے کو تو صرف ایک لفظ ہے مگر مفلسی خود سمجھا ہوا ہے افلاس کا مطلب یہ نہیں کی دوکت کی روٹی کا میں سر نہ ہونا جناب صدر بھوک چاہے عزت کی ہو بھوک چاہے پیسے کی ہو بھوک چاہے شورت کی ہو بھوک چاہے کسی کی ہو جناب اللہ بھوک تذیب کے عداب بھلا دیتی ہے بھوک کہیں پر تو بنتے ہوا کو سر پر نچوا دیتی ہے اور کہیں پر تو ابنے آدم کے ہنس پر نشانہ بنا دیتی ہے ہاں بھوک تذیب کے عداب بھلا دیتی ہے انقلاب فرانس چک چک کہہ رہے کی بھوک کا کوئی مذہب نہیں یہ فتح کوموں سے ماشمت چھل دیتی ہے ہاں بھوک تذیب کے عداب بھلا دیتی ہے ہاں بے گناہوں کو دھار چڑھا دیتی ہے بھوک تذیب کے عداب بھلا دیتی ہے بھوک ہے جو واحد چیز جو ننی سی عمر میں مجدوری پر مجبور کر دیتی ہے ہاں بھوک تذیب کے عداب بھلا دیتی ہے جناب صدر ہمارے ہمارے سامنے بھوک کے زندہ مثال ابھی کرونا کے آیام میں رونما ہیں یورپ جو خود کے عالی اور مجد سمتے ہیں وہاں بھی لوگوں کو اس ٹور پر بلا بلا اور جو ہاتھ آیا وہ لے گئے بھوک بچھے سے اس کی عقاد بھلا دیتی ہے ہاں بھوک تذیب کے عداب بھلا دیتی ہے جناب صدر اس طرح کے علاقوں مثال ہے ہمارے سامنے موجود کہیں عزت کہیں شورت کے بنتے ہوا آدم کو انکام بیٹی سلاک دیتی ہے ہاں بھوک تذیب کے عداب بھلا دیتی ہے شکریہ کیوں کوئی پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا میں اپنے ان الفاظوں کے ساتھ اپنے اگلے مقرر کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں شاید علی مستر شاید علی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب صدر جناب صدر کیوں وہاں جسم کی قیمت اونچی لگتی ہے جہاں عزت کی بولی لگی جاتی ہے جناب صدر جس معاشرے میں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنت ہوا سارے بازار تبلے کی تھاب پر ناچتی ہے جناب صدر جس معاشرے میں انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تذیب کے عداب بھلا دیتی ہے یہاں ہوس کے پیجا پجاری سیاہ راتوں میں جسم جیون سیاہ کرتے ہیں یہاں جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں یہاں سفید پیروں کے تھاب بکتے ہیں یہاں شباب بکتے ہیں جنابِ صدر دو وقت کی روٹی کے عوض بنتِ ہوا ابنِ آدم کو ہواس کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی یہاں دو وقت کی روٹی کے عوض یہاں دو وقت کی روٹی کے عوض اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی جنابِ صدر جنابِ صدر سنو جو بھوک ہوتی ہے یہ بڑی صفاق ہوتی ہے اس کا تعلق کسی مذہب کسی فرقے سے کیسا سنو یہ جو بھوک ہوتی ہے اس کا پڑتی انت میں جب بھوک کا شولہ بھڑتا ہے تو پڑتی انت میں جب بھوک کا شولہ بھڑتا ہے تو تمہادن کی بے بسی تمہادن کی تمہادن کی بے بسی کاغذ کو جلا کر راک کر دیتی ہے جنابِ صدر جنابِ صدر میں یہی کہوں گا مفلسی حصل اطافت کو مٹا دیتی ہے مفلسی حصل اطافت کو مٹا دیتی ہے بھوک تہذیب کی آدھا بھولا دیتی ہے میں اپنے آخری مقرر کو ان الفاظوں کے ساتھ دعوت دوں گا کہ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالہ نہ ہو سکا جب تک آپ نہ آئے اجالہ نہ ہو سکا تو میں اپنے ان الفاظوں کے ساتھ اپنے آخری مقرر محمد عمران کو مدوب رنگا کہ وہ آئے اور اپنے ذریعی خیالات کا اظہار کرے محمد عمران السلام علیکم جناب صدر اسلامی جمہوری پاکستان جہاں کوئی اپنے ذن میں مگن ہے سر جکانے کی وقت نہیں دائے بھائی کی فکر نہیں ہر شخص بھوکا ہے کوئی اقتدار کا طالب تو کوئی شورت کا بھوکا کوئی دولت کا پرستار تو کوئی پیٹ کا بھوکا تو کہیں بھنگ کے پیالے کے عوض اپنا سب کچھ نچھاور کرنے پر آمن تو کوئی طاقت کا بھوکا تو کہیں تحضیب و اتمندن کے پیمانے ٹوٹ فوڈ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا اگلا کر رہے ہیں زوال کے بھی آخری حدوں تک پہنچ چکے ہیں انصاف مہیا کرنے والے ادارے سسک کر دم توڑ رہے ہیں ہر طرف سے ایک ہی پکار سنائی دیتی ہے کہ بھوک تحضیب کی عذاب مٹا دیتی ہے سنیے جناب صدر مری میں سسکتے ہوئے بچوں نے تاجروں سے یہ کہا تھا یہ تیرا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے تسلیم سولنگی بکھے کتوں کا نوالا بنی ناظم جیسے نوجوان کوئی بے دردی سے قتل کیا گیا سنیے جناب صدر جب آٹھ مزدور کھان میں دب کر مر گئی تو انہیں نکلنے والا کوئی نہیں ہوا سنیے جناب صدر جب وزیر اعظم کہے کہ گھبرانا نہیں اور ہمارے بچے سریعام گولی کا شکار بنے تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ بھوک تحضیب کی عذاب بھلا دیتی ہے آخر میں میں اتنا سا کہوں گا مفلسی حصیل عطافت کو مٹا دیتی ہے بشر کو بشر کی عقاد بھلا دیتی ہے آؤ اس ماکی زبانی کوئی بات سنیں جو روز بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہے اپنے عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی آخر ایک روز سر اپنا جھکا دیتی ہے اس کے دامن پر لگے داک یہی کہتے ہیں بھوک تحضیب کی عذاب مٹا دیتی ہے